بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے سور فاتحہ کی چوتی آیت کو بین اللہ وبین العبد والی آیت بنائی چنانچہ جب بھی کوئی بندہ یا بندی یا آیت علاوات کرے فوراً اللہ کے طرف سے یہ جواب ملتا ہے حادہ بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے میرا بندہ جو پوچھے گا وہ انائیت کیا جائے گا چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی یا کن عبد و یا کن استعین تک دعا پڑھنے کے بعد آگے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور انائیت کرے گا اس لیے کہ بندے کا اقرار جس کو اقرار عبدیت کہتے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہے بہت پسندیدہ اقرار ہے بندہ جب کہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا آقا ہے میں تیرا عابد ہوں تو میرا معبود ہے یا اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں تو میرا ناصر و مددگار ہے اللہ کو یہ اتنا پسند اتنا پسند اللہ کہتے ہیں میرے بندہ جو بھی مانگے گا آگے مجھے منظور ہے مجھے قبول ہے علماء کہتے ہیں کہ صرف اس اقرار پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے اپنے نعمتوں کا اظہار قبولیت کا اظہار عطایہ کا اظہار ہو رہا ہے بندے نے جو کہا کہ اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں آپ ہی سے تو اللہ کے طرف سے مددوں کا دروازہ کھل گیا فرمایا اب بندہ مانگنا شروع کرتا ہے اہدن السرات المستقیم یا اللہ تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہدایت ہے ہدایت اس راستے کو اس نور کو اس توفیق کو اس رہبری کو کہتے ہیں جو ہر یک بندہ و بندی کو جنت تک پہنچا دیں جنت تک پہنچانے والے اس راستے کو ہدایت کہا جاتا ہے ہدایت اللہ کے طرف سے ایک نور ہے اسی لئے حضراتِ صحابہ اکرام شکریہ کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک نہ آئے ہوتے نہ پہنچے ہوتے ہماری رہبری نہ کی ہوتی تو فرمایا وَمَا صَلَّيْنَا وَمَا صَلَّيْنَا اللہ نہ ہمیں ہدایت دیتا نہ ہی ہم نمازی بنتے اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو آج ہر یک کے سامنے جھکنا چھوڑ کر اللہ کے سامنے ہم جھک رہے ہیں ہر یک کے سامنے مانگنا چھوڑ کر اللہ کے سامنے ہم مانگ رہے ہیں یہی سب سے بڑی ہدایت ہے اللہ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں اِحْدِنَ السِّرَاطِالْمُسْتَقِيم یا اللہ تُو نے ہدایت تو دے دی لیکن ہدایت پر استقامت بھی دے دے ہدایت اللہ دیتے ہیں لیکن ہدایت پر استقامت یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے کسی کو ہدایت مل جائے اور استقامت نہ ملے وہ بے انتہا محروم القسمت سمجھا جائے گا اسی لئے کہا گیا ہدایت اللہ کے طرف سے ملنے کے بعد اللہ سے استقامت مانگا کرو یا اللہ کبھی حالات ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں کبھی بیماریاں ہمیں گمراہ کر دیتی ہیں کبھی پریشانیاں ہمیں گمراہ کر دیتی ہیں کبھی تنگیاں ہمیں گمراہ کر دیتی ہیں کبھی فقر و فاقہ ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں کبھی ہمارے رشتی ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں کبھی ہماری دوستی ہمیں گمراہ کر دیتی ہے کبھی ہمارا ماحول ہمیں گمراہ کر دیتا ہے کبھی ہماری پڑھائی ہمیں گمراہ کر دیتی ہے کبھی ہماری ملازمت ہمیں گمراہ کر دیتی ہے کبھی ہماری نوکری وہ ہمیں گمراہ کر دیتی ہے یہ اللہ گمراہی کے مختلف قسم کی شکلیں صورتیں ہیں جس کو شیطان اپناتا ہے اور غلاتا ہے اور اس گمراہ کرنے کے ان تمام ترکیبوں کو اختیار کراتا ہے اے اللہ ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں اہ دن السراط المستقیم آپ ہمیں صحیح راستے کے رہبری فرمائیے ہم کبھی گمراہ نہ ہو ایسے فیصلے فرما دیجئے اللہ سے یہ کہتے ہیں ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ربنا حبلنا من ازواجنا ودریاتنا دعائیں پر دعائیں بندہ مانگ رہا ہیں یا اللہ ہدایت دینے کے بعد آپ ہمارے دل کو گمراہ مت کیجئے ہدایت پانے کے بعد ہمیں گمراہ مت کیجئے تو اسی لئے اللہ کے رسول نے بھی فرمائے کہ یہ دعا کسرت سے مانگا کرو اللہ رب العزت سے یوں کہا کرو یا اللہ ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہونے سے بچا ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہونے سے بچا ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہونے سے بچا اسی لئے کہا قاد الفقر ایکون کفرہ انسان کو بھوک پیاس تنگی قرضداری کفر تک لے جا کر پہنچا دیتی ہے انسان اس کے لئے کافر بننے بھی تیار ہو جاتا ہے مجھے حیرت میں یہ بات ڈال دی کہ دس دس ہزار روپے میں سنگا میں مبتلا ہونے والی خواتین دس ہزار میں مرتد ہو گئے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ایک لڑکی موزن کی ساٹھ ہزار روپے موزن نے قرض لیا کسی غیر سے وہ ساٹھ ہزار ادانی کر سکا اس نے آنخیر میں اپنی بیٹی کو اس سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گیا محض ساٹھ ہزار کی بنیاد پر تنگیاں انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جا کر پہنچ جاتی ہیں اسی لئے اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ دنیا میں ضرورتوں کی طرف توجہ دو خواہشات کی طرف مت دیا کرو خواہشات انسان کو تباہ کر دیتی ہے ضرورتیں یہ انسان کو گمراہی کی طرف نہیں لے جائیں گی خواہشات یہ گمراہی کی طرف لے جائیں گی اسی لئے کہاں ضرورت کے حد تک اپنی چادر پھیلایا کرو ضرورت کے حد تک خواہشات کی طرف مت جایا کرو ضرورت کتنی ہونی چاہئے ضرورت تقدر بقدری ضرورت جتنی ضرورت ہیں اتنی ضرورت کے حد تک ہمیں اختیار کرنی چاہئے مکان خواہش کی طرح نہیں ضرورت کی طرح بنائیں گاڑی خواہش کی پر نہیں ضرورت پر خریدیں کپڑا خواہش پر نہیں ضرورت پر خریدیں کھانا خواہشات پر نہیں ضرورت پر کھائیں ہاں البتہ آپ کو کھانے کا شوق ہے مٹھا کھانے کا شوق ہے آپ کھا سکتے منانی ہیں بریانی کا شوق ہے کھا سکتے منانی ہیں بہترین کھانا کھانے کا فالودہ کھانے کا شوق ہے کھا سکتے ہیں بہترین کپڑا پہننے کا شوق ہے کھا سکتے ہیں بے پہن سکتے ہیں لیکن اس کے آدھی نہ بنے شوقین کے آدھی نہ بنے مہینے میں ایک مرتبہ بریانی کھا لیے ہفتے میں ایک مرتبہ بریانی کھا لیے کوئی حرج نہیں لیکن شوق ہمیشہ کا روزانہ پیسہ اڑانے کا شوق روزانہ ایاشی کا شوق آرام کا شوق باہر گھومنے کا شوق جیسے آج کل خواتین کی نئی نئی جو آ رہی ہیں ہوتلوں میں کھانے کا شوق یہ شوقیں تباہ کر دیں گے انسان کو اور جتنے شوقین لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب تباہ ہوئے مقروض ہو کر مرے تباہ ہو گئے اب جائیدات کے جائیدات شوقیں انسان کی سلطنتوں کو تباہ کر دیتی ہیں سلطنتوں کی سلطنتیں تباہ ہو گئیں شوقوں کی وجہ سے اس لیے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ شوق ختم کرو شوق نہیں ضرورت مجھے یہ شوق ہے یہ شوق ہے یہ شوق ہے حلال شوق سے شریعت منع نہیں کرتی لیکن حلال شوق کے بھی آدھی نہ بنے حلال شوق کے بھی آدھی نہ بنے یہ بتایا اللہ کیسوہ علیہ الصلاة والسلام اپنے نصیت فرمائی اپنے سے چھوٹی کو دیکھا کرو بڑے کو نہیں ہرے تبار سے کم مکان کے تبار سے اللہ کا شکر گزار بندی وہ ہوگی جو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے خاص مکان والے کرائے داروں کو دیکھے کرائے دار والے اپنے سے چھوٹے مکان والوں کو دیکھے چھوٹے والے شیٹ والوں کو شیٹ والے جھوپڑی والوں کو جھوپڑی والے فٹ پاتھ والوں کو دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نصیب نہیں کیا آسام سے ایک صاحب آئے کہنے لگے مولانا ونیس ہزار مکانات کو نکال دیا گیا ہے آسام کے قریوں سے میں نے پوچھا کہاں ہیں وہ سب فٹ پاتھ پہ ہیں فٹ پاتھ پہ بھی رہنے نہیں دیا رہے ہیں میدانوں میں چلے گئے جنگلوں کو چلے گئے حالات بڑے سنگین تو ہم ان کو دیکھ کر شکر گزاری کریں ناشکری نہیں اہدین السراط المستقیب یا اللہ ہر معاملے میں تو مجھے صحیح راستہ بتا اس لئے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کر دیکھو وَمَنْ يَهْدِلَّهُ فَلَا مُدِلَّ اللَّهُ اللہ جس کی انگلی پکڑ لے اس کا ترجمہ کیا ہمارے قابر نے اللہ جس کی انگلی پکڑ لے وہ کبھی گمراہ یعنی راستہ بھٹک نہیں سکتا جیسے ہم چھوٹے بچوں کی انگلی پکڑ لیتے ہیں بیٹا انگلی پکڑو ساتھ میں چلو انگلی پکڑ کر کوئی منزل بھٹک جائے ایسا ہو نہیں سکتا انگلی پکڑنے کے بعد منزل تک ساتھ ساتھ چلتا رہے گا انگلی پکڑنے کے بعد کوئی بھٹک جائے ایسا ہو نہیں سکتا ہاں جس کی انگلی پکڑے بھگر ہم نے کہا پیچھے پیچھے آؤ ہاں اگر کوئی صحیح طریقے سے پیچھے پیچھے آئے وہ بھی نہیں بھٹک سکتا اگر کوئی تھوڑی دیر چلا ادھر ادھر دیکھا جس کے پیچھے جانا تھا وہ آگے بڑھ گیا یہ پیچھے رہ گیا گمراہ ہو جائے گا اسی لئے اللہ سے ہم کہتے ہیں یا اللہ دلوں کو تو گمراہ نہ کر پہلا دل گمراہ ہوتا ہے بعد میں نظریں گمراہ ہوتی ہیں زبان گمراہ ہوتی ہیں کان گمراہ ہوتے ہیں سوچ گمراہ ہوتے ہیں خیال گمراہ ہوتے ہیں تصورات گمراہ ہوتے ہیں تصدیقات گمراہ ہوتے ہیں یہ سب گمراہ ہوتے چلے جائے جب دل گمراہ ہوتا ہے تو پیٹ بھی گمراہ ہو جاتا ہے پیٹ کی گمراہ ہی حرام کھانے کی عادت پڑ جائے گی حرام کھانے کی عادت پڑ جائے گی پیٹ کی گمراہ ہی ہے اس لیے اللہ سے ایک دعا کہ ربنا لا تزی قلوبنا بعد اید حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ اللہ تو تیرے طرف سے خصوصی رحمت ہم پر نازل کر انک انت الوہاب آپ تو انعیت کرنے والے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کریں گے اہدین السراط المستقیم کے ذریعے سے اور ہم اللہ سے مانگیں گے یا اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس کے تحت ہمارے قابل نے ارشاد فرمائے ہیں انشاءاللہ آپ حضرت کے سامنے دھیرے دھیرے وہ تمام باتیں بتائیں جائیں گی اللہ تعالی سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سریعے کو گمراہ ہونے سے افادت فرمائے صحیح راستہ بتائے صحیح منزل تک پہنچائے اور اللہ تعالی ہر طرح کے خیر ہمارے حق میں مقدر فرمائے ہر طرح کے شر سے اللہ ہماری افادت فرمائے نیت کریں ارادے فرمائے کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی بنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آفیت والا معاملہ کرے گا آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ دجال کے سلسلے میں کچھ باتیں جو رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ بتائی جائیں گی آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ دجال یہ آخری زمانے میں آئے گا اور جس زمانے میں آئے گا وہ زمانہ حضرت عیسی علیہ السلام کے تشریف آوری کا زمانہ ہوگا حدیث پاک میں حضرت عیسی علیہ السلام کے آمد کا ذکر ہے عیسی علیہ السلام اس وقت آئیں گے جس وقت میں دجال کے سلسلے میں لوگ بہت ہی زیادہ حیبت میں ہوں گے بہت ہی زیادہ اتنے حیبت میں ہوں گے اتنے حیبت میں ہوں گے اتنے حیبت میں ہوں گے کہ لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں چلے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا بک رہے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اسی لیے ایک بات بتائی گئی کہ دجال کس کو کہتے ہیں دجال کہتے ہیں لغوی اعتبار سے خلط ملت کرنے والے کو مکر کرنے والے کو تلبیس کرنے والے کو دجال کہا جاتا ہے غلط بات کو صحیح باتوں میں ملانا اور صحیح باتوں کو غلط مالتوں میں ملا کر بیان کرنے والے کو دجال کہا جاتا ہے اسی لئے لکھا ہے کتابوں میں دجل الحق بالباطل اس نے حق کو باطل سے ملا دیا باطل کو حق سے ملا دیا اسے کہتے ہیں دجل الحق بالباطل تو اس کو دجال کہا جاتا ہے اسی لئے کہا دجال کے ایک اور معنی ہے وہ ہے جھوٹ جھوٹ بولنا دجال اپنے ذات کے اعتبار سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کے اندر جھوٹ بھی پائے جاتا ہے اس کے اندر مکاری بھی پائے جاتا ہے مکاری دغابازی یہ دجال کے اندر پائے جائے گی اسی لئے اس کو دجال کہا جاتا ہے اس کو مسیح بھی کہتے ہیں مسیح دجال اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح موعود موعود کہتے ہیں اور دجال کو مسیح دجال کہتے ہیں یہ دونوں کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مسیح مسیح ہونا اسی لئے کہا مسیحی کسے کہتے ہیں جو مسیح دجال کے انتظار میں ہیں ان کو مسیحی کہتے ہیں مسیح دجال کے اور مسیحی کسے کہتے ہیں مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی انتظار میں جو لوگ ہیں ان کو مسیحی کہتے ہیں دونوں کو مسیحی کہتے ہیں لیکن یہ بھی مسیحی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی انتظار میں ہونے کے تبار سے وہ مسیح ہیں مسیح دجال کے انتظار میں ہونے کے تبار سے اس لیے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اندھے کوڑے اور جس کسی طرح کا بیمار کیوں نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام اس کو چنگا کر دیا کرتے تھے یعنی اچھا کر دیا کرتے تھے بہتر کر دیا کرتے تھے اس کے بیماری دور ہو جایا کرتی تھی ان کی جھاڑ جھاڑ پھونگ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے حیثیٰ علیہ السلام کی معجزات کو ذکر فرمایا کہ حدیثیٰ علیہ السلام کا پاؤں حدیثیٰ علیہ السلام کا پاؤں چونکہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ وہ ہموار اور بے خم تلوے کا تھا کیا مطلب کہ ایک اکر بلکل سیدھا فلائٹ بلکل فلائٹ تلوے کا حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پیر تھا وہ فلائٹ تلوے کا تھا اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے مسیح کے معنی بلکل فلائٹ بلکل سیدھا پیر بھی سیدھا رہتا تھا اور تمام حالات کو درست بھی حدیثیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت کی سانس میں اللہ تعالی ایسی یہ گرمی عطا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سانس چھوڑیں گے آٹومیٹک کفار مرتے چلے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کفار کو جل جلا کر راکھ کر دینے والی تو گویا برابر شرابر حساب کتاب بعضوں نے کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جس وقت ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت میں ان کے ماں کا جو پیٹ تھا وہ بلکل سیدھا تھا جیسے عام طور پر حمل کے وجہ سے پیٹ ذرا سامنے آ جاتا ہے وہ سامنے کی ابن آیا نہیں پیٹ وہ بلکل ممسوح تھا ممسوح بلکل سیدھا تھا تو اس لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے یعنی اور ان کے پیدائش کے وقت جس طرح بچے جس آلائش کے ساتھ ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر آتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا وہ بلکل ساف سترے ماں کے پیٹ کے اندر سے جب بچے آتے ہیں تو اس وقت میں ان کے اوپر کچھ گندگیاں ہوتی ہیں اس کو پوچا جاتا ہے اس کے ساف کیا جاتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام ساف سترے ماں کے پیٹ سے باہر نکلیں اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے بلکل ساف بلکل سیدے بلکل سترے بعض حضرات نے کیا فرمایا مسیح کہتے ہیں صدیق کو یعنی تصدیق کرنے والا حضرت ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انہوں نے تصدیق فرمائی کس بات پر یعطی من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا یہ تصدیق فرمائی اس لیے ان کو مسیح دجال کہا جاتا ہے مسیح مسیح موعود کہا جاتا ہے اور دجال کسے کہتے ہیں دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے فرمایا اس کی آنکھ غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ بلکل سپاٹ ڈھال کی طرح ہوگا اسے کیوں مسیح کہتے ہیں ڈھال جس طرح سے ڈھال ہوتا ہے جیسے ہماری ہاں تووہ پلیٹ تووہ جیسا ہوتا ہے وہ تووے کی طرح ہوگا اس کا چہرہ مسیح دجال کا اور دوسری یہ ہے کہ ایسی ذات جو بلکل وہ تمام چیزوں سے الگ ہوگا الگ تھا یعنی اس کی پیدائی اسی عجیب ڈبے کی طرح ہوگی وہ آ کر کوئی نارمل انسان کی طرح نہیں لگے گا اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سارے علامات مسیح دجال کے بارے میں عیسی علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمائی اور عیسی علیہ السلام کو مسیح اللہ کہا جاتا ہے اور دجال کو ملعور مسیح الزلالت کہا جاتا ہے ملعور اور مسیح الزلالت کہا جاتا ہے عیسی علیہ السلام کو مسیح اللہ اور اس کو مسیح الزلالہ بعض حضرات نے کہا کہ دجال کے لیے مسیح کا لفظ ہے اور جس کے معنی بد شکل بد صورت جیسے میں نے کہا ڈبے کی طرح ہوگا بد شکل بھی ہوگا بد صورت بھی ہوگا اس کا جسم پورے کا پورا ایک گھنڈا پانی کا پائپ جیسا ہوتا بیسا بعض لوگوں نے کہا چوکو نہیں ہوگا عجیب عجیب بد صورت بھی ہوگا بد شکل بھی ہوگا غلیظ لیکن حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے جو مسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے فرمایا بعض لوگ نے یہ فرمایا یوں کہا کہ حضرت بے انتہا خوبصورت ہوں گے عیسی علیہ السلام بڑے نورانی بڑے نورانی بہت عجیب حدیث عیسی علیہ السلام کی ساخت ہوگی عیسی علیہ السلام کے ذلفے بہت حسن و جمال والے ناک بروق خوبصورت جلد بہت ہی گورا ہاتھ اور پیر انتہائی مناسب ایسے جیسے قبیل شنوعہ کے لوگ ہوتے ہیں بے چھرے لا بدن بلکل سمارٹ ہوئیں گے حدیث علیہ السلام یہ فرمایا اللہ کے رسول حضرت حضیفہ ابن حسید غفاری فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام یہ ایک دن ہم لوگوں میں قیامت کا ذکر فرماتے ہو ارشاد فرمانے لگے ہماری طرف آپ نے یہ ایک بات ارشاد فرمائی ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے تھے صحابہ نے عرض کیا ہم لوگ قیامت کا تذکرہ فرما رہے تھے تب آپ نے ارشاد فرمایا یقینا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو دس نشانیاں پہلی نشانی کیا آپ نے ارشاد فرمایا دس نشانیوں میں اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ذکر فرمایا نمبر ایک دھوان نمبر ایک دھوان نمبر دو دجال نمبر تین دابت الارض دابت الارض کہتے ہیں زمین سے یہ جانور نکلے گا اور وہ جانور پورے عالم میں گش کرے گا نمبر چار سورج مغرب سے نکلے گا سورج مغرب سے نکلے گا نمبر پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نمبر چھے یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا یاجوج کا اور ماجوج کا ظہور ہوگا چھے اور ساتھ اور فرن نمبر آٹ آٹ کے طور پر آپ نے فرمایا چٹویں ساتویں آٹویں نشانی کے طور پر آپ نے فرمایا خصوف یعنی تین مقامات میں زمین دھس جائے گی تین مقامات میں زمین دھس جائے گی اور پھر آپ نے فرمایا ایک تو مشرق کے علاقے میں دوسرے مغرب کے علاقے میں تیسرا جزیرت العرب کے علاقے میں دسویں نشانی جو سبس کے بعد آپ نے بیان فرمائی جو ظاہر ہوگی وہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو یمن کی طرف سے نمدار ہوگی اور لوگوں کو گھیرا ہو کرتے 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 حشر کے میدان تک لے جا کر پہنچا دے گی اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے ان دس نشانیوں کو بڑے تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا اس میں آپ نے جو ذکر فرمایا یاجو جو ماجو جو دجال کا دیگر تمام چیزوں کا یہ دس چیزوں کا روزانہ ہر ہفتہ سب کو دجال ملعون سے حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمیں مسیح موعود کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے مسیح موعود کے انتظار میں رہنے کی توفیق فرمائے اور یہ جو کچھ بھی اس وقت واویلہ مچایا جاتا ہے مہدی آگئے مسیح موعود کا ظہور ہو گیا مسیح دجال کا یہ سب آ کر ہنگامہ کرنے سے نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں یہ سب متفقہ طور پر انشاءاللہ مسیح موعود کے آمد بھی مسیح ہے دجال کے آمد بھی اور اسی طریقے سے حضرت مہدی کے آمد یہ سب کے سب ایک وقت ہوگا اور ترطیب سے ہوگا چپ چپا کر نہیں پوری دنیا کے سامنے وہ واضح طریقے سے ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے سے افادت فرمائیں معمول معمول کی نفیل نمازوں میں جیسے اشراق یا چاشت وغیرہ میں دوسری نیتیں جیسے صلاة شکر اور صلاة الحاج صلاة توبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھو ایک اگر معمولی جو نفیل ہم پڑھتے ہیں اگر اشراق کا وقت ہے اشراق کی نیت کرو چاش کا وقت ہے چاش کی نیت کرو کر سکتے کوئی حرج نہیں آپ جو بھی نماز شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے مثال کے طور پر وضو کر کے آپ تشریف لائیں تو وضو کر کے آپ تشریف لانے کے بعد صلاة ال وضو جس کو تحییت ال وضو کہتے اس کی بھی نیت کر لیجئے صلاة الحاج کی نیت کر لیجئے اور آپ صلاة شکر کی نیت کر لیجئے صلاة و توبہ کی نیت کر لیجئے چاروں نیتیں کر کے آپ نماز پڑ سکتے ہیں کیسے دیکھو صلاة و شکر کیا ہے یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا اس حال میں تیرا شکر ہے اس کے لئے دو رکعت یا اللہ بہت ساری چیزیں مجھے ضرورت معاف فرما کر میری تمام نعمتوں کو جو کچھ تو نے عطا کیا اسے باقی رکھ کر جو میری ضروریات ہیں اسے تو پورا فرما اس کے لئے میں دو رکعت نماز پڑھتی ہوں تو نیت اس طرح ہم کر لیں تو تین نیت اس میں شامل بھی ہو جائیں گی دو رکعت نماز بھی سواب ملتا بے آمین سمم آمین کے معنی قبول قبول فرما میں بھی شفارش کرتی ہوں اللہ اس دعا کو قبول فرما سمم آمین اور بھی مزید قبول فرما یعنی ہم لوگ جو دعا بندے نے آپ دی اللہ آپ کو صحت دے آپ نے فرما آمین سمم آمین یعنی ڈبل آمین آپ نے فرما یا نب العمین پر تو سواب ملے گا ضرور ملے گا یا ارحم الراحمین تین مرتبہ پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے بھئی جو بھی آپ دیکھو میں نے آپ کو کہہ دیا شروع میں تفسیر کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کا نام لینا دعا کی قبولیت ہے تو آپ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین آپ جو بھی اللہ کے نینانوے ناموں میں سے کوئی بھی نام پکاریں پکار کر آپ دعا کریں گے اللہ ضرور دعا قبول کرے گا بس یقین ضروری ہے حلال مال کھانا ضروری ہے اللہ ایک کے سابعے رونا گری گرانا پچھلی گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے اللہ ضرور آپ کے دعا کو قبول کرے گا کیا ہر دعا میں جیسے صلی اللہ حاجت کی دعا اس میں یہ ایک مرتبہ ہے اس میں تین مرتبہ ملا کر اس طرح یا اول اولین والے پانچ کلمات میں تین مرتبہ ملا کر پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یا اول اولین یا آخر آخرین یا ارحم الراحمین یا ودود یا ودود یا زلدلش المجید یا مبدو یا معید یا فعال لما یرید سب پڑھ سکتے ہیں جو بھی اللہ کے اسماء حسنہ میں نے کہہ دیا اللہ کے نینانوے نام سب پڑھو دعا کیجئے جتنی چاہے دعا کیجئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس دوسری چیزیں جو غیر شرعی ہیں وہ نہیں پکانی چاہیے گنجوی ٹیبل پر سجدہ کر سکتے ہیں ٹیبل پر اگر معذور ہیں معذور ہیں تو سجدے کا اشارہ کر دینا کافی ہے ٹیبل پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے عربی اگر معذور ہیں تو آپ صرف یوں ہی سجدے کا اشارہ کر دینا کافی ہیں ٹیبل پر ہاں البتہ علماء کیا فرماتے ہیں اشارہ دو طرح سے ہوتے ہیں جیسے طبیب نے حضرت ابباس ابن ابباس سے کہا لکڑی پر سجدہ کر لیں تو اس سے بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ سامنے اگر لکڑی ہو تو لکڑی پر سجدہ جتنا دیر تک آپ جھک سکتے ہیں جتنی دور تک آپ جھک سکتے ہیں اتنی دور تک جھک کر اگر کوئی وہاں دیوار ہے یا ٹیبل ہے یا کرسی ہے یا لکڑی ہے اوٹ پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر کرسی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں معذور ہے سجدہ کر لیں اسے تو کر لے سکتے ہیں لیکن ٹیبل اسی کے لئے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے جیسے بعض لوگ تھوڑا تھوڑا اونچ آئی پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیبل وغیرہ پر ٹکس پر سجدہ کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ گنجل عرش جو کتاب ہے اس میں چند کلیمات ہیں جو جس کی اجازت ہے ہمارا کابیرین کے طرف سے چند چیزیں اس میں وہ پوچھ لینا چاہیے علماء کرام سے کون سے جملے ہم پڑھ سکتے ہیں کون سے جملے نہیں پڑھ سکتے جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں جو نہیں پڑھ سکتے اس سے اپنے آپ کو احتیاط کریں مٹکے کے اوپر اگر پینٹ نہیں مارا ہوا ہے صرف مٹی ہی مٹی ہے تو اس پر آپ تیموم کر سکتے ہیں اگر صرف مٹی ہے اوپر کوئی کیمیکل نہیں لگایا گیا میں اس پینٹ نہیں مارا گیا چننا نہیں لگایا گیا تو ایسے مٹکے پر جو خالص مٹی کی ہیں آپ اس پر تیموم کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ وہ مٹی آپ کے ہاتھ کو لگے وہ دھول آپ کے ہاتھ کو لگے اگر ایسی پینٹ مار دیئے ہیں یا ایسا فنیشنگ کر دیئے ہیں اس کا دھول آپ کے ہاتھ کو نہیں لگ رہا ہے تو ایسے موقع پر آپ تیموم نہیں کر سکتے اسی طرح جو خواتین کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں تو وہ قیام میں کھڑیں جتنا رکو کر سکتے ہیں رکو کریں سجدہ اگر زمین پر بیٹھ کر نہیں کر سکتی تو کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کریں اور کرسی بھی دو ہاتھ والا کمر والا نہیں ہونی چاہیے دو ہاتھ والا کمر والا نہیں ہونی چاہیے خالی بیٹھنے کی سیٹ رہے صرف اس کی ہی اجازت ہے دو ہاتھ اور کمر والا کرسی سے سہارہ لگانا لازم آئے گا سہارے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لکا الحمد و لکا شکر اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلیم اللہم فقینا فی الدین و علیمنا القرآن حکیم سبحان ربک ربیل ازت و سلام علی مصر و الحمد اللہ ربک 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 رب کشائق